بسم اللہ الرحمن الرحیم سفہ نمبر دو سو چار تیسرا حصہ احوال یوم القیامت اللہ تعالی حق کے اظہار سے نہیں شرماتا عورت کے غیر فطری مقام کا استعمال حلال نہیں دار قطنی دو بیویوں میں عدم مساوات کی سزا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس دو عورتیں ہوں اور وہ ان میں مساوات نہ کرے اور عدل و انصاف سے جی چرائے تو وہ شخص قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا کہ اس کا نصف نصف بدن مفلوج ہوگا ترمزی تین شخص جنت میں نہ جائیں گے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخص ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے ایک دیوس دوسرے شراب کا عادی تیسرے عورتوں کی نقل اتارنے والا لوگوں نے ارشد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کے عادی کو تو ہم سمجھ گئے لیکن دیوس کون شخص ہے سرکار نے ارشاد فرمایا دیوس وہ بے حیاء انسان ہے جسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کی بیوی کے پاس کون شخص آتا جاتا ہے تبرانی ماں کی نافرمانی کی دنیا میں سزا حضرت عبداللہ بن ابی اوفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ القما نامی ایک شخص جو نماز روزے کا بہت پابند تھا جب اس کے انتقال کا وقت قریب آئیت اس کے مو سے باوجود تلقین کے قلم شہدت جاری نہ ہوتا تھا القما کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کر اس واقعے کی اطلاع کرائی صفحہ نمبر دو سو پانچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا القما کے والدین زندہ ہے یا نہیں معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہے اور وہ القما سے ناراض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے القما کی ماں کو اطلاع کرائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تم میرے پاس آتی ہو یا میں تمہارے پاس آؤں القما کی والدہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیدہ ہوں میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی بلکہ میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں چنانچہ بڑیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے القما کے متعلق کچھ دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ القما نہایت نیک آدمی ہے لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے اس لئے میں اس سے ناراض ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے لیکن اس نے انکار کیا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور القما کو جلا دو بڑیاں یہ سن کر گھبرا گئی اور اس نے حیرت سے دریافت کیا کہ کیا میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب ہلکا ہے خدا کی قسم جب تک تو اس سے ناراض ہے نہ اس کی نماز قبول ہے نہ کوئی صدقہ قبول ہے بڑیاں نے کہا میں آپ کو اور لوگوں کو گواہ کرتی ہوں کہ میں نے القما کا تصور میں نے القما کا قصور معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا دیکھو القما کی زبان پر قلمہ شہادت جاری ہوا یا نہیں لوگوں نے بیان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القما کی زبان پر قلمہ شہادت جاری ہو گیا اور قلمہ شہادت کے ساتھ ہی اس نے انتقال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے القما کے غسل و قفن کا حکم دیا اور خود جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے القما کو دفن کرنے کے بعد فرمایا مہاجرین و انسار میں سے جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور سب لوگوں کی لانت ہوتی ہے خدا تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہو اس کو رازی کرے اس کی رضا ماں کی رضا مندی پر معقوب ہے اور خدا تعالیٰ کا غصہ اس کے غصے میں پوشیدہ ہے تبرانی صفہ نمبر دو سو چھے تیسرا حصہ احوال یوم القیامت بے گناہ مسلمان کے قتل کی سزا نمبر ایک حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے اگر سارے زمین و آسمان والے مل کر کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سب کو آندھے مو دوزق میں ڈالے گا تبرانی نمبر دو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت میں مقتول کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں قاتل کا گریبان پکڑے ہوئے ہوگا مقتول کی رگوں سے تازہ خون بہ رہا ہوگا یہ اسی حالت میں عرش کے نزدیک پہنچ کر عرض کرے گا کہ الہی مجھے اس نے قتل کیا ہے حضرت حق کی طرف سے قاتل کو پیغام حلاقہ سنائے جائے گا اور دوزق میں داخل کر دیا جائے گا ترمزی خودکشی کرنے والے کی سزا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی جان کو حلاق کیا تو قیامت میں اس کو یہی عذاب دیا جائے گا کہ اپنی جان کو حلاق کرتا رہے گا اور پھر جس طرح سے اپنی جان کو حلاق کیا اسی طرح دوزق میں حلاق کرتا رہے گا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا وہ پہاڑ سے گرایا جاتا رہے گا اور جس نے زہر پیا وہ زہر پلایا جاتا رہے گا اور جس نے اپنے آپ کو چھری سے قتل کیا وہ چھری سے زبا ہوتا رہے گا بخاری و مسلم مطلب یہ ہے کہ جس فعال سے خودکشی کا وقوب ہوا ہے دوزق میں اس کا فعال اس کے ساتھ استعمال ہوتا رہے گا نمبر دو حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا گلا گھونٹا اس کا دوزق میں گلا گھونٹا جائے گا اور جس نے اپنے آپ کو زخم لگایا وہ زخم لگایا جائے گا بخاری نمبر تین حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ایک زخمی آدمی نے اپنے گلے میں تیر بھونک کر خودکشی کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا ابن خبان صفحہ نمبر دو سو سات نمبر چار حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ انہوں بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک زخمی آدمی نے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے قتل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تو نے اپنی جان دینے میں جلدی کی میں نے تجھ پر جنت کو حرام کر دیا بخاری نمبر پانچ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سابد بن دہاق سے یہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھائی کفر پر تو وہ ویسا ہی ہے یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ باوجود جھوٹے ہونے کے کہہ دیا کرتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر یا کافر ہو کر مروں تو ایسے شخصوں کے لئے فرمایا کہ اس نے جیسا کہا اس کے لئے ویسا ہی ہوگا جس نے اپنی جان کو قتل کیا قیامت کے دن اس پر ساخت عذاب ہوگا مسلمان پر لانت کرنا اس کے قتل کے ہمپلہ ہے کسی مسلمان پر کفر کی تحمت لگانا اس کو قتل کر دینے کے برابر ہے جس نے اپنی جان کو کسی چیز سے زبا کیا تو وہ قیامت کے دن اسی چیز سے زبا کیا جائے گا بخاری ظالم حاکم کی سزا نمبر ایک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ظالم حاکم سے اس کی ریایہ جھگڑا کرے گی اور خجت و دلائل بحث و مباحثے سے اس پر غالب آ جائے گی تو اس ظالم کو حکم ہوگا کہ جاؤ جہنم میں ایک گوشہ تمہارے لیے خالی ہے اسے پور کرو بزار نمبر دو حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک جنگل کا نام حب حب ہے اس جنگل میں ظالم مجسٹریسٹ عذاب کیے جائیں گے اللہ کو یہ حق ہے کہ ہر ظالم کو اس جنگل میں عذاب کرے تبرانی نمبر تین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حجرے میں بیٹھ کر ظالم حاکم کو بدعا دی ہے صفحہ نمبر دو سو آٹھ تیسرا حصہ احوال یوم القیامت آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جو شخص میری امت کا امیر یا ولی بنایا گیا پھر اس نے میری امت پر سختی کی تو تو بھی اس ظالم پر سختی کر مسلم نسائی نمبر چودہ حضرت ابو عوانہ رضی اللہ تعالی عنہو کے الفاظ یہ ہیں جس والی اور حاکم نے میری امت پر سختی کی اس پر اللہ کی لانت ابو دعود رشوت لینے والے کی سزا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی قوم کا والی اور قاضی مقرر ہوا وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہوگا پھر اگر وہ راشی نہ تھا اور اس کے تمام فیصلے حق پر مبنی تھے تو وہ آزاد کر دیا جائے گا لیکن اگر وہ راشی تھا اور لوگوں سے مال لے کر فیصلے حق کے خلاف کرتا تھا تو اس کو جہانم میں پھینک دیا جائے گا اور پانچ سو برس کی راہ کے مثل گہرائی میں جا پڑے گا شراب پینے والوں کی سزا نمبر ایک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت کے بعض افراد رات دن شراب اور لہو اور لعب میں گزاریں گے تو ایک دن صبح کو یہ لوگ بندر اور سوہ کی صورتوں میں مسخ کر دیے جائیں گے ان میں خصف بھی ہوگا زمین دھسا دینا ان پر آسمان سے پتھر بھی برسیں گے لوگ کہیں گے آج کی رات فلا محلہ دھس گیا آج کی رات فلا گاؤں زمین میں دھس گیا ان پر لود کی قوم کی طرح پتھر برسیں گے اور قوم آدھ کی طرح آندھیوں سے تبہ کیے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ لوگ شراب پیئیں گے اور سودھ کھائیں گے ریشمی لباس استعمال کریں گے گانے والیاں ان کے پاس جمع ہوں گے اور وہ قطع رحم کریں گے احمد ابن عبید دنیا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا فسخ و خجور ان کے ہاں رائج ہوگا نمبر دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے زنا کیا یا شراب پی تو اللہ تعالی اس سے اس کا ایمان چھین لیتا ہے سفا نمبر دو سو نو جس طرح کسی سے اس کے کپڑے اتروا لیے جائیں حاکم نمبر تین حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نمبر تین حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تین آدمی جنت میں نہیں جا سکتے ایک شراب کا عادی دوسرا قاتل رحم تیسرا جادو کی تصدیق کرنے والا جو شراب سے توبہ کیے بغیر مر جائے گا اس کو قیامت میں غوطے کا پانی پلایا جائے گا کسی نے دریافت کیا غوطہ کیا ہے فرمایا غوطہ ایک نہر ہے جس میں زانیوں کی شرمگاہ کا کچھ لہو بہتا ہے شرابیوں میں اس قدر بدبو ہوگی کہ اس سے اہل دوزق بھی پریشان ہو جائیں گے احمد ابو یالہ ابن حبان قرآن پاک کو بھلانے کی سزا حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور پھر اسے غفلت و سستی کی وجہ سے بھلا دیا وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اجزم ہوگا مشکات شریف صفحہ نمبر دو سو نو اجزم ہوگا یعنی قوڑ ہوگا اس کے ہاتھ کی انگلیاں گری ہوئی ہوں گی اور بعض اکابر نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے داند گرے ہوئے ہوں گے لمات بظاہر یہ آخری معنی ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں کیونکہ قرآن پڑھتے رہنے سے یاد رہتا ہے اور پڑھتے رہنا زبان اور دانتوں کا عمل ہے لہٰذا اس کی سزا دانتوں کا دانتوں کا ندارد ہونا ہی مناسب ہے واللہ ہو عالم ایک حدیث میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے جائیں گے تو میں نے کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن کی کوئی صورت یا آیت آتی ہو اور پھر وہ اسے بھول جائے ترمزی اہد توڑنے کی سزا حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی روز ہر ہر قادر یعنی ہر فادر یعنی اہد توڑنے والا کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے پاہانے کے مقام پر لگا ہوگا مسلم شریف صفحہ نمبر دو سو دس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر غادر یعنی اہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے پاہانے کے مقام پر لگا ہوگا مسلم شریف زانیوں کی سزا صفحہ نمبر دو سو دس زانی مردوں کی شرمگاہوں کو میں میلوں لمبا کر دیا جائے گا پھر ان پر سامپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کی شرمگاہوں کو کاٹیں گے پیاس کی شدت سے وہ چیخیں ماریں گے اور کہیں گے ہمیں پانی پلاؤ پھر ان کو بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلا ہوا پیپ اور خون کھولتا ہوا پلایا جائے گا جس کے پینے سے زانیوں کی اتڑیاں کٹ کٹ کے ان کے چودڑوں کے راستے سے باہر گر پڑیں گی یہ عمل ان کے ساتھ عرصہ دراز تک دھورایا جائے گا اور زانیاں عورتوں کی شرمگاہوں میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے پانچ برائیوں کی وجہ سے یہ امت تباہ کر دی جائے گی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں پانچ باتیں شروع ہو جائیں گی تو یہ تباہ کر دی جائے گی نمبر ایک آپس میں ایک دوسرے پر لانت کرنا نمبر دو شراب کا بکسرت پینا نمبر تین ریشمی کپڑوں کا پہننا نمبر چار گانے والیوں کی کسرت اور ان کا اشتماع نمبر پانچ مردوں کا مردوں اور عورتوں کا عورتوں سے اپنی خواہش پوری کر لینا یعنی لوادت و مساحقت اغلام و چپتی بازی بہیقی منافقین کی بدحالی جب مسلمان پولیسیرات پر چڑھ جائیں گے تو منافقین اندھیرے میں گرفتار ہو کر فریاد کریں گے بھائیوں ذرا ٹھیڑنا کہ تمہارے نور کے طفیل سے ہم بھی چلے چلیں وہ جواب دیں گے ذرا پیچھے چلے جاؤ یا جہاں سے ہم نور لائے ہیں تم بھی وہیں سے لے آؤ پس جب پیچھے جائیں گے تو وہاں بے انتہا تاریکی اور ہال دیکھیں گے آخر کار نہایت بے قرار ہو کر واپس لوٹیں گے اور دیکھیں گے کہ پولیسیرات کے سرے پر ایک بہت بڑی دیوار قائم ہے اور دروازہ بند ہو گیا ہے پس نہایت ہی گڑ گڑا کر مسلمانوں کو پکاریں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ رہتے تھے جو اب ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو سفہ نمبر دو سو گیارہ وہ جواب تھیں گے کہ بے شک تم ساتھ تو تھے لیکن بظاہر اور دل میں شکو شبا کرتے ہوئے ہمارے حق میں برائیاں اور کفار کی بھلائیاں چاہتے تھے لہٰذا مناسب ہے کہ جن کا ساتھ دیتے تھے انہی سے جا ملو اسی اسنا میں آگ کے شولے ان کو گھیر کر جہانم کے سب سے نیچے کے درجے میں پہنچا دیں گے وہ مسلمان جو بجلی و ہوا کی رفتار کے موافق پل سرات پر سے گزریں گے وہ پل کو عبور کر کے کہیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ راستے میں دوزہ خائے گی لیکن ہم نے تو دیکھا بھی نہیں اور وہ لوگ جو سلامتی کے ساتھ گزریں گے وہ بھی پل سرات سے اتر کر میدان میں ان سے جا ملیں گے دنیا میں جو ایک دوسر سے شکایت رکھتے تھے وہ سب ایک ہو جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا قفل کھولیں گے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے جنت کا قفل کھول کر لوگوں کو داخل فرمائیں گے یہاں پہنچ کر آپ اپنی امت کی تفتیش حال کریں گے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام اہل جنت کا چہارم حصہ ہوگی دریافت حال کے بعد جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ابھی میری امت میں سے ہزار ہا آدمی دوزخ میں پڑے ہیں تو باوجہ اس کے کہ آپ رحمت اللہ العالمین ہیں غمگین ہو کر درگاہِ الٰہی میں عرض کریں گے اے خدا میری امت کو دوزخ سے خلاصی دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سات روز تک سر بجہ سودھ رہ کر سر بجہ سربس جودھ رہ کر عجیب و غریب حمد و سنہ بیان فرمائیں گے تب بارگاہِ الٰہی سے حکم ہوگا کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دوسرے پیغمبر علیہ السلام بھی اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با حکمِ الٰہی فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر بمایتِ امت دوزخ کے کنارے پہنچ کر فرمائیں گے صفحہ نمبر دو سو سولہ تیسرا حصہ احوالِ یوم القیامت اپنے اپنے رشتداروں اور واقفکاروں کو یاد کر کے ان کی نشانی بتاؤ تاکہ یہ فرشتے ان کو دوزخ سے نکال لیں چنانچہ ایسا ہی ہوگا علاوہ عظیم شہدہ کو ستر حافظوں کو دس علماء کو حضبِ مراتت لوگوں کی شفاعت کا حق ہوگا صفحہ نمبر دو سو بارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر جنت میں تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس وقت تمام اہلِ جنت کا تیسرا حصہ ہوگی پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفتیش ورمائیں گے کہ اب میری امت میں سے کس قدر دوزخ میں باقی ہیں جواب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو ہزار ہا دوزخ میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بدستور سابق بارگاہ عزی میں شفاعت کریں گے حکم ہوگا کہ جس کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لاؤ پس آپ بدستور سابق علماء اولیاء شہدہ وغیرہ کو دوزخ کے کنارے لے جا کر فرمائیں گے کہ اپنے اپنے رشداروں واقف کاروں وغیرہ کو یاد اور پہچان کر کے دوزخ سے نکلوا لاؤ اس وقت بھی ہزار ہا آدمی دوزخ سے رہا ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل جنت کا نصف حصہ ہوگی اس شفاعت کے بعد آپ پھر دریافت فرما کر بدستور حائے سابق شفاعت کریں گے رشاد باری طالع ہوگا کہ جس کے دل میں آدھے ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو پس بدستور سابق ایک بہت بڑی تعداد جہنم سے برامت ہو کر جنت میں داخل ہوگی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام اہل جنت سے دوچند ہو جائے گی اور محدین میں سے کوئی شخص دوزخ میں نہیں رہے گا مگر وہ محدین جن کو انبیاء علیہ السلام کا توصل حاصل نہ ہو یعنی ان کو پیغمبروں کے آنے کا علم نہیں ہوا ہو وہ جو پیغمبروں کو معلوم کر کے منحرف ہو گئے ہوں ان کے حق میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے مگر خداوند کریم فرمائے گا کہ ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں بلکہ ان کو میں خود بخشوں گا اسی حصنا میں مشرقین اور ان محدین میں نزا ہوگا مشرقین بطور تانہ کہیں گے کہ تم تو توحید کے مطالق دنیا میں ہم سے جھگڑتے تھے اور اپنے تائیں سچے بتاتے تھے مگر معلوم ہوا کہ تمہارا خیال محس خام تھا دیکھو ہم اور تم یقصہ ایک ہی ولا میں مبتلا ہیں پس اس وقت خدا قدوس فرمائے گا کیا انہوں نے شرک و توحید کو یہ اقصہ سمجھ لیا ہے قسم ہے عزت و جلال کی کہ میں کسی محد کو کسی محد کو مشک کے برابر نہ کروں گا صفحہ نمبر دو سو تیرہ پس ان تمام محدین کو اس روز کے آخر میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے دوزخ سے اپنے دست قدر سے نجات دے گا اس وقت ان لوگوں کے جسم کوئلے کی طرح سیاہ ہوں گے لہٰذا آبِ حیات کی نہر میں جو جنت کے دروازوں کے سامنے ہیں غوطہ لگا دیں گے جس سے ان کے بدن صحیح و سالم ہو کر تروتازہ ہو جائیں گے اور ایک مدت کے بعد جنت میں داخل ہوں گے مگر ان کی گردنوں پر ایک سیاہ داغ رہے گا اور اہلِ جنت میں ان کا لقب جہنمی ہوگا پس وہ ایک مدت کے بعد درگاہِ الہی میں عرض کریں گے خداوندہ جب تُو نے دوزک سے ہم کو نجات دی تو اس نشان و لقب کو بھی اپنے فضل و کرم سے ہم سے دور کر دے پارٹ ٹوئنٹی فور یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے کتاب موت کا منظر کا بقیہ حصہ پارٹ ٹوئنٹی فائف پہ سماتھ فرمائیے شکریہ پارٹ ٹوئنٹی فوریوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو